جی ہاں آج اہم دن ہے کیونکہ بلاتکار کے دوشی قرار دیے جا چکے گرمیت رامرحیم کو آج سزا سنائے جائے گی گرمیت رامرحیم ہریانہ کی روح تک کی جیل میں بند ہے اور اسے سزا سنانے کے لیے بخائدہ آج جیل میں ہی سی بی آئی کی وشیش عدالت لگائی جائے گی بلاتکاری گرمیت کو جن دھاراؤں کے تحت دوشی پایا گیا ہے اس میں سات سے دس سال تک کی سزا ہو سکتی ہے سزا پر دوپہر دھائی وجہ بحث شروع ہوگی بلاتکاری بابا کو آج ملے گی اس کے باپوں کی سزا ہریانہ کے روح تک کی جیل میں لگے گی عدالت پندرہ سال پاد ہوگا گرمیت رامرحیم کا حساب اپنی دو مہیلہ سادھویوں کے ساتھ بلاتکار کے دوشی گرمیت رامرحیم کو وشیش سی بی آئی جج جگدیب سنگھ سزا سنائیں گے جس کے لیے وہ ہیلیکاپٹر سے روح تک زلہ جیل جائیں گے روح تک زلہ جیل روح تک کے بھاری علاقے میں بسے سناریہ گاؤں میں ہیں سنوائی سناریہ جیل کے سکول میں ہوگی سکول میں چھے کمرے ہیں جن میں لائبری کے کمرے کو کوٹ روم میں تبدیل کیا گیا ہے آج دوپیر ڈھائی بجے سے سزا پر بحث ہوگی اور اس کے بعد سزا کا اعلان ہوگا گرمیت رامرحیم کو جن دھاراؤں کے تحت دوشی مانا گیا ہے ان میں سات سے دس سال تک کی سزا ہو سکتی ہے فیصلے کے دوران کوٹ روم میں صرف جج عدالت کے دو سٹاپ دوشی گرمیت رامرحیم اور دونوں پکشوں کے وکیل موجود رہیں گے کوٹ روم میں میڈیا کوریج کی انومتی نہیں ہے ہریانہ کے ڈی جی پی بی اے سندھو نے رمیوار کو کہا کہ جس جیل میں گرمیت رامرحیم کو رکھا گیا ہے وہاں کئی اس طروں والا سرکشہ گھیراب بنایا گیا ہے پنجاب اور ہریانہ ہائی کوٹ نے ہریانہ سرکار سے رہو تک جیل میں عدالتی سنوائی اور سرکشہ کے لیے سبھی ضروری انتظام کرنے کو کہا تھا دراصل پچیس اگست کو جب پنچکولہ کی وشے سی بی اے عدالت نے گرمیت رامرحیم کو بلاتکار کا دوشی قرار دیا تو اس کے سمرتکوں نے جم کر گنڈا گردی اور ہنسا کی تھی اسی کے مدنظر سزا کے اعلان کے لیے جیل میں ہی عدالت لگانے کا فیصلہ کیا گیا گرمیت سنگھ پر ریپ کا عارو 15 سال پہلے ایک سادھوی نے چٹھی بھیج کر لگایا تھا میں پنجاب کی رہنے والی ہوں اور اب پانچ سال سے دیرہ سچا سودہ سرسا میں سادھو لڑکی کے روپ میں کارے کر رہی ہوں سیکڑوں لڑکیاں بھی دیرے میں سولہ سے اٹھارہ گھنٹے سیوہ کر دی ہیں ہمارا یہاں شاری رکھ شوشن کیا جا رہا ہے اسی چٹھی کے آدھار پر کورٹ کے آدیش پر آروپوں کی سی بی آئی جان شروع ہوئی اور آخر کار گرمیت رام رحیم دوشی قرار دیا گیا اور آج آخر کار وہ دن آ گیا جب سزا کا اعلان ہوگا بلاتکاری بابا کے لیے روتے کی سناریہ جیل کے چاروں طرف سرکشا کا بخائدہ چکر بنا دیا گیا ہے بلاتکار کے دوشی بابا رام رحیم کو آج سی بی آئی کی سپیشل کورٹ سزا سنانے والی ہے سناریہ جیل میں سپیشل ایک کورٹ بنایا جائے گی جس میں جج پہنچیں گے اور وہاں پر بابا رام رحیم کو سزا سنائی جائے گی روتتک ڈسٹک کے اندر سناریہ جیل پڑتی ہے اور اس وقت روتتک کے اندر سیکیورٹی کی ویوستہ جو ہے وہ کڑی کر دی گئی ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے روتتک کو چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے اس وقت میں نمن چوک پر موجود ہوں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بی ایس ایف کے جوانوں کو تینات کیا گیا ہے آپ ہتیاروں کے ساتھ لیس بی ایس ایف کے جوان کو دیکھ رہے ہیں جس کے ہاتھ میں ہتیار ہیں وہ پوری طرح سے مشتہد ہیں دوسری طرف اگر آگے آپ کو لے کے چلو تو آپ دیکھ سکتے ہیں آگے کی تصویریں یہ بی ایس ایف کے جوان ہیں جو مشتہدی کے ساتھ رات کے وقت بھی جو ہے تینات ہیں اور چپے چپے پر نگائے باندے ہوئے ہیں یہ وہ سڑک ہے جو سناریہ جیل کی طرف جاتی ہے یہاں سے بہت چھوٹا راستہ ہے سناریہ جیل کی طرف جانے کا جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کٹیلی تارے جو ہیں باقاعدہ یہاں پر لگائے گئی ہیں کہ روہ تک کے اندر کسی بھی طرح کی انہونی نہ ہو بابا رام رحم کے کوئی بھی سمر تک پنچکولا کی طرح توڑ فوڑ یا آگزنی جیسی جو ہنسہ ہے اسے انجام نہ دے سکے اس کے چلتے روہ تک پولیس نے پوری کمر کس لی ہے روڑ دیکھ رہے ہیں یہ روڑ کے اوپر جو کانٹے ہیں اس کا ارث یہ ہے کہ اگر کوئی بھی گاڑی تیز رفتار سے یہاں سے ہو کر گزرنے کوشش کرے گی تو ترنت ٹیر اس کی وجہ سے پینچر ہو جائیں گے اور ترنت پولیس اسے ارسٹ کرے گی اور آگے کاروائی کرے گی تو روہ تک کو بھی چھابنے میں تبدیل کر دیا گیا چونکہ روہ تک کی ہی جیل میں بند ہے یہ بابا اور وہی پر وشیش عدالت میں فیصلہ سنایا جائے گا کہ سزا کتنی ہوگی آپ کو بتائیں کہ تین دن پہلے جب پنچکولا میں سی بی آئی کی عدالت نے گرمیت کو بلاتکار کا دوشی ٹھہرا تھا تو اس کے سمرتکوں نے وہاں پر جم کر گنڈا گردی کی تھی پورے دیش نے اس گنڈا گردی کی تصویریں دیکھی پولیس و پردرشن کاریوں کے بیچ اس خونی جھڑپ میں 38 لوگوں کی بوت ہوئی تھی اب سزا کے اعلان کے بعد ایسے حالات سے بچنے کے لیے ہریانہ پنجاب سے لے کر دلی تک سرکشا کے کڑے انتظام کیے گئے ہیں دیکھئے کس طرح کی ہیں سرکشا انتظام سزا کے فیصلے سے پہلے سرکشا کے کڑے انتظام روحتک میں چپے چپے پر ناکے بندی جیل کے چاروں طرف سرکشا کا چکر بیو سلسا سے دلی تک ہر طرف پہرا روحتک کی جیل میں آج گرمیت سنگھ کو سزا سنائی جانی ہے سزا کے فیصلے کے بعد گرمیت کے سمر تھک حالات بگانے کی کوشش نہ کریں اس لیے روحتک سرکشا سے لے کر دلی تک سرکشا کے کڑے انتظام کیے گئے ہیں روحتک کی جیل کے چاروں طرف ناکے بندی کر دی گئی ہے اس وقت ہم جیل سے قریب ڈیڑھ کلومیٹر دوری پر ہیں اور یہاں پر دکھاتے ہیں کس طرح سے احتیاط یہاں پر بڑھتی جا رہی ہے یہ این ایچ نائن ہے جہاں سے جیل کا راستہ جاتا ہے آپ دیکھیں گے تو یہاں پر پوری طرح سے بیریکیڈنگ کی ویوستہ کی گئی ہے اور ساتھ ہی کٹیلی تار بندی بھی یہاں پر کی گئی ہے آپ دیکھیں گے ہریانہ پولیس کے جوانوں کے ساتھ ساتھ بی ایس ایف کی جو جوان ہیں وہ بھی تینات نظر آ رہے ہیں مورچہ بندی کی گئی ہے روہ تک پولیس کے مطابق ہریانہ پولیس کے قریب دو ہزار جوانوں کو سرکشہ میں تینات کیا گیا ہے پیرا ملٹری کی تیز کمپنیاں بھی سرکشہ میں لگی ہیں پورے علاقے میں دھارہ ایک سو چوالیس لاغو ہے ہمارا مین فوکس یہی ہے کہ روہ تک جلے کے اندر کوئی بھی کراوڈ بیلڈ اپ نہ ہو اگر پھر بھی کوئی اکا دکا آنے میں یہاں سکسسول ہو جاتا ہے اس سے پہلے وہ کہیں گروپ کریں یا کوئی اپری اگھٹنا کرنے کی کوشش کریں جیسے ہی ہمیں سوچنا ملے گی ہم جگہ جگہ نظر رکھے ہوئے ہیں جیسے ہی ہمیں کوئی ایسی کاروائی ہوتی ملے گی ہم اس پر سٹرکٹس پوسیبل ایکشن لیں گے روہ تک رینج کے اندر قریب دس نامچرچہ گھر ہیں سبی کو چیک کر آکے بند کرا دیا گیا ہے جو ڈیرہ کے لوگ ان کو اکٹھا کر سکتے تھے یا جو کوئی اس طرح کی اپری اگھٹنا کر سکتے تھے انہوں ان کو پریونٹیو ڈیٹینشن میں بند کر دیا گیا ہے ان کا نمبر سو کے قریب ہے روہ تک کے علاوہ ہریانہ اور پنجاب کے ان علاقوں میں سرکشہ کڑی کی گئی ہے جہاں گرمی تیٹ ڈیرہ کا اثر ہے سرکو پر گاریوں کی کڑی چیکی کی جا رہی ہے سینہ نے کل سرکو پر گاریوں کی کڑی چیکی کی جا رہی ہے جو بسے لگائی گئی تھی ان پر فلال روک لگائی گئی ہے یہ وہ تمام خالی بسز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہریانہ روڈویز کی جو بسز ہیں وہ ناکے سے نکل رہی ہیں یہ دوسری سائٹ سے انٹر کی تھی یہ ایک دوسرا راستہ ہے جس کو کی ایکزٹ پوائنٹ بنایا گیا ہے اور تمام روڈویز کی بسے آپ کو یہاں سے جاتی ہوئی دکھائی دیں گے ہریانہ کے علاوہ پنجاب میں گرمیت کے سمرتکوں کی گنڈاگردی روکنے کے لیے کڑے انتظام کیے گئے ہیں بٹھنڈا میں سلاوت پورا ڈیرہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈیرہ ہے یہاں پرشاسن نے ڈیرہ کے آس پاس تین کلومیٹر تک کرفیو لگا دیا ہے ڈلی میں ایسے سمویدنشیل علاقوں میں سلکشہ ویوستات تیز کی گئی ہے جہاں گرمیت کے سمرتکوں کے ٹھیکانے ہیں گرمیت کو بلاتکار کا دوشی قرار دیا گیا تھا تو ہنسا کیا آگر ڈلی تک پہنچ گئی تھی کوئی بھی ہنسا جھڑپ راجدھانی ڈلی میں نہ ہو اس کو دیکھتے ہوئے ڈلی پولیس کئی علاقوں میں جو ہے فلیگ مارچ کر رہی ہے آپ کو بتا دیں اس ڈلی کے کئی علاقوں میں پولیس نے گشت لگا ہے فلیگ مارچ کی اس سموید آپ دیکھ سکتے ہیں میور بیار فیز ون پولیس سٹیشن کے سامنے کی یہ تصویریں ہیں جہاں پولیس کے عالی آدھکاری بھی فلیگ مارچ میں شامل ہو رہے ہیں پولیس جنگا جنگا گھوم رہی ہے اور لوگوں کو شانتی بنایا رکھنے کی اپیل کر رہی ہے جو ونیوریول ایریاز ہیں ہمارے جسٹک کے انس میں ہم لگاتار کل سے ہی فلیگ مارچ کر رہے ہیں جس میں ہمارا انٹی رائٹ ایککوپمنٹ کے ساتھ میں پولیس دستا ہے لوکل پولیس ہے کری سرکشہ کے علامہ احتیاطند ہریانہ میں سرکاری اور نیجی سکول کاللیج آج بند ہیں پنجاب کے تیرہ زلوں میں سکول کاللیج بند رہیں گے غازی آباد میں بھی سکول کاللیج بند ہیں سزا کے اعلان کے بعد یہاں انٹرنیٹ سیوہ بھی بادھت رہے گی پنجاب میں تین دن سے انٹرنیٹ بند ہیں منگلوار تک حالات یہی رہیں گے پنجگلا اور سرسا ہائی ایلرٹ پر ہے یہ ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے